موسیقی شیئر کرتی ہوں آپ سے اپنی ٹک نمبر جب ہمیں گھر میں دال مکس بنانی ہوتی ہے تو اکثر ہم یہی سوچتے ہیں کہ اب یہ ایک جنجٹ ہے کہ سارے ڈیبے باہر نکالیں گے دالوں کو مکس کریں گے اور پھر مکس دال تیار کریں گے تو اس جنجٹ سے بچنے کے لیے میں کیا کرتی ہوں کہ جب میں دالوں کو مارکیٹ سے لاتی ہوں اور ڈیبوں میں ڈالتی ہوں تو ساتھ ہی ایک جار کے اندر میں ساری ڈالیں ایک کپ لے کر مکس کر دیتی ہوں اس طرح سے میرے پاس مکس دالوں کا ایک جار تیار رہتا ہے جب بھی مجھے مکس دال بنانا ہوتی ہے تو بس اسی جار کو نکالتی ہوں اور بھگو کر دال بنا لیتی ہوں تو اس طرح میں اس جنجٹ سے بچ جاتی ہوں کہ سارے ڈیبے نکالوں اور دال کو مکس کروں اس طرح سے میرا بہت سارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور میرے کامیں بھی آسانی ہو جاتی ہے سام ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں سارے ڈیبوں کے اندر تھوڑی تھوڑی دالیں پڑی ہوتی ہیں تو میں ان سب کو اکٹھا کر دیتی ہوں یعنی مکس کر لیتی ہوں اور پھر اس سے جب دال مکس بنانا ہوتی ہے تو بنا لیتی ہوں تو اگر آپ بھی اس چھوٹی سی ٹپ کو فالو کریں گے تو ایک بڑے جھنجٹ سے بچ جائیں گے گھر میں جب ہم دالیں وغیرہ لے کے آتے ہیں تو کیڑوں سے پریزرگ کرنے کے لیے ان کے اندر ڈیفرنٹ ٹپس ٹرائے کرتے ہیں جیسا کہ تیز بات وغیرہ ایڈ کر دیتے ہیں یہ ثابت سرخ میں چیڈ کر دیتے ہیں لیکن ایک ایسا میتھرڈ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہوا ہے اور میں نے اس کو کمپلیٹ ٹیسٹ کیا ہے اور ہنڈرڈ پرسنٹ میری گرنٹی ہے کہ اس سے آپ کی دالیں کبھی بھی خراب نہیں ہوں گی چاہے آپ جتنے لمبے ٹائم کے لیے بھی ان کو پریزرگ کیوں نہ کریں یہ میرے پاس جو گرین ڈالا ہے یہ ایک سال پرانی ہے میں نے خود اسے ایکسپیرمنٹ کے طور پر رکھا ہوا تھا کہ یہ خراب ہوتی ہے یا نہیں اس کے اندر میں نے کیا ڈالا تھا اس میں میں نے ڈالا تھا کیسٹر آئل تو میں نے اس کے اندر تین چار ڈروپس کیسٹر آئل کے ڈالے تھے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے میں نے رکھ دیا تھا اور تقریباً اس کو ایک پورا سال ہو گیا اور اس کے اندر کوئی ذرا سا بھی کیڑا نہیں لگا تو جتنی بھی ریمنٹیز آپ نے دیکھی ہوں گی ان میں سب سے جو بیسٹ ہے اور ٹرسٹڈ ہے وہ یہی والی ہے کہ آپ جب بھی ڈال لے کے آئیں تو اس کے اندر ٹو ٹو ٹری ڈروپس اس کیسٹر آئل کے ڈال دیں یا تو خالی جار کے اندر آپ پہلے ڈال دیں پھر اوپر سے ڈال ڈالیں یا پھر آپ ڈال کے اندر ڈریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور پھر اسے اچھے سے مکس آپ کو کرنا ہوگا بس اب بے فکر ہو کے اپنی ڈالوں کو رکھتے ہیں کبھی بھی ان کے اندر کیڑا نہیں لگے گا دال کبھی بھی خراب نہیں ہوگی اور اس مہنگائی کے دور میں آپ اپنی ڈالوں چنوں وغیرہ کو خراب ہونے سے بچا پائیں گی اور نیکس جو ایک اور بہت ہی یوسفل ہیبٹ میں آپ سے شیر کر رہی ہوں وہ ہے فریج سے آنے والی سمیل سے ریلیٹیڈ سم ٹائم جب ہم فریج میں کوئی چیز اوپن رکھ دیتے ہیں یا کبھی غلطی سے کوئی فروٹ یا سبزی فریج میں خراب ہو جائے تو فریج میں سے سمیل آنے لگ جاتی ہے فریج میں سے آنے والی سمیل کو ختم کرنے کے لیے میں نے آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ ٹپس بھی شیئر کی جیسے کہ لیمن سلائس رکھنا کافی بینز کو رکھنا یا بیکنگ پاؤڈر کو رکھنا ان سے بھی سمیل ریموف تو ہو جاتی ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ مجھے جس ٹپ سے ملا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ فریج میں چار کول یعنی کوئیلے کا ایک پیس رکھ دیں گے بغیر جلائے بغیر اسے کچھ کیے بس آپ نے سمپلی کوئیلے کا ایک پیس اپنے فسٹ شیلف پر رکھ دینا ہے اور پھر فریج کو بند کر دینا ہے تین چار گھنٹے میں جتنے بھی سمیل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ چار کول یا کوئیلہ کے اندر پورز ہوتے ہیں جو بیڈ آرڈر ہوتا ہے فریج میں سے اس کو ٹوٹلی ابزورب کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اپنے فریج کو ہمیشہ صاف رکھیں کوئی بھی چیز اس کے اندر گلنے سرنے نہ دیں اور ٹائم ٹو ٹائم اس کی شیلفز کو آپ نکال کے صاف کرتے رہیں ہم اپنے گھر میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ نیفتلین بال یعنی فینائل کی گولیوں کا یوز کرتے ہیں جیسے کورڈ میں کپڑوں وغیرہ کو ٹیڈیوں سے بچانے کے لیے یا سنگ کے ایریا میں یا واشوں وغیرہ میں لیکن سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیفتلین بال اس وقت اویلیبل نہیں ہوتی یا گھر میں کسی کو نیفتلین بال کی سمیل اچھی نہیں لگتی تو پھر ایسے صورت میں انکالٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ لے لیں تھوڑی سی ماچس کی تیلیاں اور ان کو انہی جگہ پہ رکھتے جہاں پر آپ فینائل کی گولیوں کا یوز کرتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہی کام کریں گی اسی طرح ہمارے پاس سابن کے کچھ ٹکڑے بچے ہوئے ہوتے ہیں ان کا استعمال بھی آپ فینائل کی ٹیبلٹ کے الٹرنیٹ کے طور پر کر سکتے ہیں یہ چیزیں بھی اسی طرح سے وقت کریں گی اور آپ لالبے ٹڈیڈیوں اور مکھیوں وغیرہ سے بچے رہیں گے آج کل یعنی برسات کے موسم میں چینی میں اکثر موہسچر آ جاتا ہے جس سے بچنے کے لئے ہم اس میں تیز پات یا دا چینی لونگ وغیرہ کا یوز کرتے ہیں اس طرح سے چینی چونٹیوں وغیرہ سے بھی بچی رہتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ ان چیزوں کا ٹیسٹ تو چینی میں آئے جاتا ہے جسے کچھ لوگ پسند نہیں کرتے تو ان چیزوں کی بجائے اگر آپ چینی میں ڈال دیں چنے یا لوبیا وغیرہ بس اس طرح تھوڑے سے دانیں تو اس سے بھی چینی موہسچر سے بچی رہ گی اور برسات کے موسم میں بلکل بھی چینی خراب نہیں ہوگی سموکنگ صحت کے لئے سخت نقصان دیا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ جانتے بوجھتے اس کا استعمال کرتے ہیں جو کہ بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے سم ٹائم ہمارے گھر میں بھی کچھ ایسے مہمان آ جاتے ہیں جو کہ سموکنگ کرتے ہیں اور پورے گھر میں اس کی سمیل پھیل جاتی ہے اندر تھوڑا سا ڈال دیتی ہوں بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا بھی سمیل کو ایبزواب کرنے کی پروپرٹیز رکھتا ہے اس کے بعد جی یہ ایشٹری ہم رکھ دیتے ہیں اس کے آگے تو اس طرح سے سموکنگ کی سمیل پورے گھر میں نہیں پھیلتی اور اسی کورنر تک ہی رہتی ہے جہاں پر کوئی بیٹھ کے سموکنگ کر رہا ہوتا ہے اور نیکسٹ ہی پہ جی زیرہ کو لے کے زیرہ کا استعمال میں اپنی بہت ساری ریسپیز میں کرتی ہوں اس لیے میں اسے تھوڑی زیادہ ہی کورنٹرٹی میں لے کے آتی ہوں لیکن جیسے کہ آج کل برسات کا موسم ہے تو اس میں بھی کیڑا لگ جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے میں کیا کرتی ہوں کہ اس میں میں ڈال دیتی ہوں تین سے چار لانگ اس طرح سے زیرہ بلکل صحیح رہتا ہے اور اس میں کیڑا نہیں لگتا تو ٹپس تو اور بھی بہت ساری ہیں لیکن انشاءاللہ وہ میں شیئر کروں گی آپ سے اسی ویڈیو کے پارٹ ٹو میں کیونکہ اس طرح سے ویڈیو ہو جائے گی بہت ہی لمبی امید کرتی ہوں کہ میری یہ ہیبیٹس یہ ٹپس آپ کے لیے یوسفل رہیں گی اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کو اچھی لگی ہو تو پھر لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ